اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کی نئے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو ویسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ میری ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارا الف لامین سورة البقارہ آیت نمبر اکیس اور بائیس کی تلاوت کرتے ہیں پہلے ہم قرآن سے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ قواعد سے پڑھیں گے چلیئے سبق آغاز تعالیٰ تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجہا الناس اعبدوا ربکم الَّذی خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُون الَّذِينَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَل بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَلْ لَكُم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَن دَادًا وَأَن تُم تَعَلَمُون چلیے اجراء ایک آوات کے ساتھ پڑھتے ہیں دیکھئے یہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک علف کی مقدار کھینچنا تھا لیکن اوپر دیکھئے چھوٹی مد ہے تو دیکھئے یا کلمہ علیدہ ہے ایوہن ناسو کلمہ علیدہ ہے تو یہاں چھوٹی مد بنے گی مد منفصل جائز اس مد کو ہم تین علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جیسے یا حمزہ کے اوپر زبر ہے آگے دیکھئے یا مشدد ہے حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے مشدد حرف دو مرتبہ بڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق مشدد حرف کو مضبوطی اور جمعوں سے تھوڑے دیکھ رکھ کر پڑھا جاتا ہے یا یا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے یا ہاں کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہاں جو ہے سینے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے ہاں کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے آگے نون مشدد ہے تو یہاں پر ہاں ایک علیف کی مقدار غنہ کریں گے آگے علیف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے یہ علیف مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے سین کے اوپر پیش ہے سین کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جزم والا حرف جو ہے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے جزم کا کام کیا ہے ملانا جزم والا حرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے جزم والے حرف کا وقت اور وسر بھی ایک ہوتا ہے سین کو عین کے ساتھ ملائیں گے سع عین جو ہے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے سع پاکی اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے بو واو ساکین ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے را کے اوپر زبر آگے با مشدد ہے را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور را کو پور پڑھیں گے را دیکھئے را با زبر را مشدد ہے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے با زبر با دیکھئے دو مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں را با کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کو میم کو میم کی اوپر پیش ہے میم کو لام ساکین کے ساتھ لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے مل لام کی اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے اللہ را را کو مل زال کے نیچے زیر آگے یا ساکین ہے زال کے نیچے زیر آگے یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا تو یہ یا کونسی ہے یا مدہ ہے اس کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جیسے ربکم اللہ دی دو دال جو ہے نرمی والا حروف ہے نرمی سے ادا کریں گے خوا کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے خوا کی آواز تھوڑی کھردری ہوتی ہے خوا موٹا حروف ہے لام کے اوپر زبر قوف کے اوپر زبر تو ہم تینوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے خالقا قوف جو ہے موٹا حروف ہے خوا جو ہے موٹا حروف ہے تو قوف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کم دیکھیں میم ساکن ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میم کے تین احکام ہیں اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا چھبیس حروف بنتے ہیں یا ستائیس میرے خیال سے بنتے ہیں چھبیس یا ستائیس حروفوں میں سے جو حرف بھی آئے گا تو ہم میم ساکن کا اظہار کریں گے دیکھیں میم ساکن کے بعد چھبیس ستائیس حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم میم کا اظہار کریں گے جہاں پر اظہار شفوی کا قائدہ ہوگا میم ساکن جو ہے اس کے تین احکام ہیں کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کم واؤ کے اوپر زبر آگے لام مشددت ہے واؤ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑیں گے ول لام کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑیں گے لا ول لا رال کے نیچے زیر یا ساکن ہے رال کو یا کے ساتھ ملا کر پڑیں گے یہ یا کون سی ہے یا اے مدہ ہے ایک اوپر زبر بغیر کھنچے پڑیں گے دی نون کے پر زبر بغیر کھنچے پڑیں گے نا ول لی نا آگے دیکھئے میم کو نون کے ساتھ ملا کر پڑیں گے نون ساکن ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ حروف اقفا کے پندروں ورڈ ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد پندروں ورڈ میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم کیا کریں گے اقفا کریں گے ٹھیک ہے تو نون ساکن اور تنوین کا جو اقفا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اقفا حقیقی تو یہاں پر ہم اقفا کریں گے لیکن اگلے حرف کو دیکھیں گے کہ موٹا حرف ہے یا باریک تو یہاں پر موٹا حرف ہے تو اقفا بھی موٹا ہوگا میم قوف کے اوپر زبر آگے باغ ساکن ہے قوف کو باغ کے ساتھ ملا کر پڑیں گے تو آگے دیکھئے حروف کلکلہ کے پانچ ورڈ جو ہیں تو وہ ان میں سے باغ آ رہا ہے وہ بھی ہے ساکن حالت میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو تلاوت کے دوران کلکلہ ہوتا ہے اس کو کلکلہ سغرہ کہتے ہیں قوف کو باغ کے ساتھ ملائیں گے قاب ڈبل ساؤڈ آئے گا قاب لام کے نیچے زیر بغیر کھرچے پڑیں گے لی کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کم یہاں پر جیسے پیچھے ہم نے اظہار کیا ہے میم ساکن کا یہاں پر بھی اظہار ہوگا من قابلی کم لام کے اوپر زبر بغیر کھرچے پڑیں گے لا آئین کے اوپر زبر آگے لا مشہدر آئین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑیں گے آئین حلق سے ادا کریں گے لعل لام کے اوپر زبر بغیر کھرچے پڑیں گے لا کاف کے اوپر پیش میم ساکن کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کم تو یہاں پر ابھی میم کا اظہار ہوگا لعل کم تا کے اوپر زبر آگے تا مشہدر تا کو تا کے ساتھ ملائیں گے مضبوطی اور جمعہ سے پڑیں گے تا تا کے اوپر زبر بغیر کھرچے پڑیں گے تا تا کاف کے اوپر پیش واو ساکن ہے آگے کاف کو واو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے تو یہ واو مدہ ہے ایک رکھ مقدار کھرچ کر پڑیں گے وقاف جو ہے موٹا حروف ہے تا تا کون نون کے پر زبر بغیر کھرچے پڑیں گے نا تا تا کون تو جب ہم وف کریں گے تا تا کون تو یہاں پر وقف ہوگا وقف بل اسکان کیونکہ ہم نون کو عرضی سکون دیں گے وقف کی آلات میں نون کا زبر ختم ہو جائے گا جب نون کو جذب دیں گے تو یہاں نہیں عرضی سکون دیں گے تو علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ پر جب وقف کی آجاتا ہے تو وہاں مد بنتی ہے مد عارض لی سکون اس کو تین تک تین علف کی مقدار تک کھینچ کر پڑتے ہیں اور پانچ علف کی مقدار تک بھی کھینچ کر پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے تتقون تو یہاں وقف بنے گا وقف الاسکان آگے دیکھیں حمزہ تلوصل آ رہا ہے تو جب اگر ہم تتقون کو اللذی کے ساتھ ملا کر پڑیں گے مثال کے طور پر ہم تلاوت کر رہے ہیں جیسے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَلَكُمُ الْأَرُودَ تو دیکھئے جو بیچ میں حمزہ تلوصل آتا ہے تلاوت کے دور وہ حضف ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جب ہم واقف کرتے ہیں آیت کے اوپر تو حمزہ تلوصل کو زبر دینا ہوتی ہے اب ہم حمزہ تلوصل کو زبر دیں گے یہاں پر ہم نے واقف کیا تو حمزہ تلوصل کو زبر دے کر پڑیں گے اگر ہم واقف نہ کریں ملا کر پڑیں گے تو حمزہ تلوصل جو ہے وہ بیچ میں ختم ہو جائے گا اب ہم اس کو زبر دیں گے حمزہ کی اوپر زبر دے کر حمزہ کلام کے ساتھ ملا کر پڑیں گے ال کلام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے اللہ رال کے نیچے زیر آگے یا ساکن رال کو نرمی سے یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑیں گے یا ساکن جو ہے یا یہ مدہ ہے ایک رکی مقدار کھینچ کر پڑیں گے اللہ جم کے اوپر زبر عائن کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر تم چاروں کو بغیر کھینچے پڑیں گے جعالالا کو کاف کو بھی بغیر کھینچے پڑیں گے میم کو اللہم کے ساتھ ملائیں گے مل جزنوال حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے ہمزہ کو روہ کے ساتھ ملائیں گے روہ ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ روہ پور پڑھی جائے گی ار دوات کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے دو لیکن دا کی آواز نہیں آنی چاہیے دو موٹا کریں گے حروف مستعالہ میں سے آ رہا ہے جعالالاکو مل ار دو فا کی نیچے زے بغیر کھنچے پڑھیں گے فی روہ کی اوپر زبر لیکن آگے علف خالی ہے یہ علف مدہ ہے تو ایک علف کی مدار کھنچ کر پڑھیں گے روہ فی روہ شین کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں شین کو واو کے ساتھ بلا کر پڑھیں گے تو دیکھئے اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد یرملون کے چھے حرف ہیں ان میں سے چار حرف پر غنہ ہوتا ہے دو حرف پر یعنی غنے کے بغیر پڑھتے ہیں چار حرف پر ادغام مال غنہ ہوگا دو حرف پر ادغام بلا غنہ ہوگا تو جہاں پر یرملون کا قائدہ ہے تو جہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے شاو شین واو زبر شاو فی راو شاو واو کو سین کے ساتھ بلائیں گے وس سین کی سٹی باریک ہوگی سین سختی والا حرف ہے وس سین کے اوپر زبر وغیر کہنچے پڑھیں گے سا دیکھئے میم کے اوپر زبر ہے لیکن اوپر بڑی مد ہے یہ مد کیا ہے کلمہ ایک ہے اور حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ اصلی آ رہا ہے تو یہاں مد بنے گی مد متصل واجب اس مد کو ہم پانچ علیک کی مقدار کھینٹ کر پڑھیں گے فی راو شاو و سماء حمزہ کے اوپر زبر وغیر کھرچے پڑھیں گے آ با کے نیچے زیر وغیر کھرچے پڑھیں گے بی نون کے اوپر زبر لیکن پھر پیچھے والا قائدہ ہے یعنی مد متصل بن رہی ہے تو ہم اس کو پانچ علیک کی مقدار کھینٹ کر پڑھیں گے بی نا پھر آگے پیچھے والا قائدہ ہے تو زبر کی تنوین کے بعد واؤ جرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے غنہ کریں گے ٹھیک ہے تو زبر کی تنوین کے بعد واؤ جرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو ادغامِ مال غنے کے ساتھ پڑھیں گے بی نا آن تو دیکھئے اوپر سواد ہے بیچ میں جو ہے سواد آ رہا ہے یہ وقفِ مرخص ہے یہاں پر نہیں رکیں گے کنٹینیو کریں گے لیکن اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم تھک گئے ہیں تو پھر رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں قائدہ کونسا ہے وقفِ مرخص جہاں پر سواد آتا ہے اسو قائدے کا نام ہوتا ہے وقفِ مرخص تو واؤ کے اوپر زبر بغیر کچھے پڑھیں گے ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے واؤ کو ادا کریں گے جب واؤ ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے حمزہ کے اوپر زبر آگے نون ساکن ہے حمزہ کنون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو آگے کیا ہے زا ہے تو حروفِ اقفا کے جو پندرہ وارڈ ہیں اس میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اقفا باری کریں گے اس طرح اقفا باری کریں گے واؤ این زا کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر میم کی نیچے زیر ان تینوں کو بغیر کچھے پڑھیں گے این زیلہ میم کی نیچے زیر بغیر کچھے پڑھیں گے می نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے ناس سین سکتی اور سیٹی والا حروف ہے سین کے اوپر زبر بغیر کچھے پڑھیں گے سا آگے پھر دیکھئے بڑی مد آ رہی ہے مد متصل واجب پانچ علی کی مقدار کھنچ کر پڑھیں گے م امزا کے نیچے زیر بغیر کچھے پڑھیں گے ا وَعَنْزَلَمِنَ السَّمَائِ پھر آگے مد متصل ہے اس کو بھی پانچ علی کی مقدار کھنچ کر پڑھیں گے تو پھر آگے دیکھئے دو زبر کی تنوین آ رہی ہے اور حروف اقفا کے پندروں وارڈ میں ایسے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اقفا حقیقی کریں گے باریک اقفا ہوگا م فا کے اوپر زبر بغیر کچھے پڑھیں گے فا ہمزا کو خوا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خوا کی آواز خردری ہوگی اخ را کے اوپر زبر جیم کے اوپر زبر بغیر کچھے پڑھیں گے روجہ م فا اخ روجہ باقی نیچے زیر دیکھئے پڑی حرکات اور کھڑی حرکات دونوں آ رہی ہیں تو پڑی حرکات کو بغیر کچھے پڑھیں گے کھڑی حرکات کو ایک علیہ کی بگر کچھے پڑھیں گے بی ہی میم کے نیچے زیر بغیر کچھے پڑھیں گے می نون کو سا کے ساتھ ملائیں گے نت سا دیکھئے نرمی نرمی والا حروف ہے نرمی سے ادا کریں گے اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے نت دیکھئے نت تا کے اوپر زبر بغیر کچھے پڑیں گے مین کے اوپر زبر بغیر کچھے پڑیں گے رو کے اوپر کھڑا زبر ایک علیہ کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے تا کے نیچے زیر بغیر کچھے پڑیں گے می نت مرات رو کے نیچے زیر باریک پڑیں گے رو کو زہ کے ساتھ ملائیں گے ریز زہ سختی اور سیٹی والا حروف ہے تو آگے کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دو زبر کی تنوین یعنی نون ساکنی یا تنوین کے بعد جرملون کے مجموعے میں سے یعنی چھے حرف ہیں جرملون کے ان میں سے چار حرف آتے ہیں تو ہم ادغام مالغونا کرتے ہیں تو دو حرف آتے ہیں تو ہم ادغام بلاغونا کرتے ہیں دیکھئے ہم نے پیچھے ادغام مالغونا کیا تو اگلا حرف دیکھئے یہاں پر ادغام بلاغونا ہو رہا ہے دو زبر کی تنوین کے بعد یرملون کے بجمعوں میں سے لام آ رہا ہے ادغام کریں گے یعنی بلائیں گے مگر بغیر ہونے کے پڑھیں گے جیسے رزقلکم کارف کے اوپر پیش میم ساکن ہے تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس وقف کا نام ہوگا وقبس سکون کیونکہ موقوف الہ موقوف الہ کسے کہتے ہیں جہاں پر وقف کیا جائے اس حرف کو موقوف الہ کہتے ہیں تو دیکھیں جو ہمارا موقوف الہ ہے میم جانی ہے تو یہ پہلے سے ساکن ہے اور یہاں پر ساکن حرف کا جو ہوتا ہے وقف اور وسل ایک ہوتا ہے اور یہاں پر موقوف الہ پہلے سے ساکن ہے تو یہاں پر وقف کیا ہوگا وقف بس سکون تو اگر ہم آگے دیکھیں تو میم کا اظہار بھی ہو رہا ہے میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے یعنی میم اور با کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو وہاں پر میم کا اظہار ہوگا فا کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے فا آگے دیکھیں علف خالی سے پہلے زبر ہے علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھنچ کر پڑھیں گے فلا تا کے اوپر زبر آگے آگے رفع کلکلہ کے پانچ ورڈ میں سے جیم ساکن حالت میں آ رہا ہے تو یہاں کلکلہ ہے سوغرا یعنی چھوٹا کلکلہ ہوگا تاج ڈبل ساؤنڈ آئے گا آئین کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے آ لام کے اوپر پیش واؤ مدہ واؤ ساکن یہ واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھنچ کر پڑھیں گے فلا تجعلو لام کے نیچے زیر آگے اللہ کا لام ہے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا لیل اللہ کے لام کے اوپر کھنچے زبر ایک علف مقدار کھنچ کر پڑھیں گے لیل دیکھئے لیل نہیں کرنا لیل باریک پڑھیں گے ہاں کے نیچے زیر بغیر کھنچے پڑھیں گے ہی لیل ہی حمزہ قنون کے ساتھ ملائیں گے تو پھر آگے نون ساکن کے بعد حروف اقفاء کہ پندرہ واؤٹ بے سے دال آ رہا ہے تو باریک اقفاء ہوگا یعنی اقفاء حقیقی ہوگا آن اس طرح اقفاء کریں گے آگے علف خالی علف مددہ ایک علف مقدار کھنچ کر پڑھیں گے دا پھر آگے پیچھے والا قائدہ آ رہا ہے یعنی یرملون کا قائدہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ایرملون میں سیوہ آ رہا ہے تو ادغام میں مال غنہ ہوگا دا ان دا دا واو کی اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے ہمزہ قنون کے ساتھ ملائیں گے پھر آگے اقفاء ہو رہا ہے باریک اقفاء میم کے ساتھ ملائیں گے تو جہاں پر میم کا اظہار ہوگا تم تاکہ اوپر زبر آئین ساکن تاکو آئین کے ساتھ ملائیں گے آئین اچھے سے ادا کرنا ہوگا آئین بعض لوگ اچھے سے ادا نہیں کرتے لام کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے لا واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ایک لکی مقدار کھنچ کر پڑھیں گے واقعی حالق میں نون کا زبر ختم ہو جائے گا نون کو عارضی سکون دیں گے ٹھیک ہے تو جہاں واقع ہوگا وقب الاسکان مد بنے گی مدے آرز مدے آرز لی سکون ٹھیک ہے میں آپ کو حرف با حرف اجرائے قوائد کروا رہی ہوں تو آپ نے یاد کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے بار بار روائز کر کے سننا ہے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر سمجھ منا ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور کومنٹ کریے انشاءاللہ آپ کو اور بھی اچھا پڑھانے کی کوشش کروں گی تو میں آپ کو بہت ہی اچھا اور دل سے پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی میری جو ویڈیو ہے اس کو دل سے یعنی دیکھنا ہے شروع سے لے کر انڈ تک ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ